ایسا ہی بات جیبن میں آتا ہے ایسا ہی بات جیبن میں آتا ہے اچھا خاصا دوست بھی دوست من بن جاتا ہے اچھا خاصا دوست بھی دوست من بن جاتا ہے ہیلو دوستو نمسکار پی کے موج مہتھی چینل پرن پی کے سیری واسطہ آپ لوگ یوٹیوب چینل کر سے سواگت کرتا ہوں دوستو تو آج کا سیسن ہے دوستو آج کا سیسن ہے ڈیجننگ پارٹ ایٹی پور ڈیجننگ پارٹ ایٹی تھی تک جو بھی نیا چینل پر آئی ہوئی ہے نہیں دیکھتے آپ لوگ پی کے موج مہتی چینل کے پلے لیسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہے چلیے دوستو پہلا کوئیشن دیکھتے ہیں دوستو آج کا پہلا کوئیشن دیکھے کیا کھڑا ہے دیے گے سیری کھلا میں اگلا سانکھیا کیا ہوگا یہاں پر آپ کو سانکھیا بتانا ہے جو آپ کو سانکھیا کیا ہوئی ہے تو اس میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا وہ آپ کو یہاں پر چون جاتا ہے چونیں گے کیسے چونیں گے کیسے تو یہاں پر جو سانکھیا دیا ہوا ہے دوستو اسی میسے جانا آپ کو کس کٹیگری سے بنایا ہوا ہے اسی کٹیگری کے جاتا جاتا آپ کو سانکھیا مل جائے گا جو آپسن میں دیا ہوا ہے تو دوستو جیدہ کچھ نہیں کرنا کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو چینل پر جو ہے بنے رہیے گا ویڈیو پر لاؤس تک جرور دیکھئے گا دوستو جیدہ کچھ نہیں کرنا یہ دیکھیں ایک سے نو ہے کتنا کا بڑھدی ہوا آٹھ کا ٹھیک ہے نو سے ستر ہوا کتنا کا بڑھدی ہوا نو آٹھ ستر یعنی آٹھ کا ٹھیک ہے اب سترہ سے تیتیس ہوا کتنا کا بڑھدی ہوا بہت سوالہ کا اب تیتی سے انچاس ہوا کتنا کا بڑھدی ہوا تھیک ہے انچاس سے تیتیر اب دیکھیں انچاس تیتر کتنا بردی ہوا چوبیس کا انچاس میں تیتیر جوڑیں گے کتنا ہوگا چوبیس کا بڑھدی ہوا اب دیکھیں یہاں پر آٹھ آٹھ سوالہ ا flare یعنی ڈبل آ رہا ہے سولہ ارہا ہے آٹھ آیا ڈبل آیا چوبیس جاو آیا ایک چوبیس اور جوڑیں گے یہاں پر ایک چو بیس اور آئیں گے آئے گا تو چو بیس جوڑیں گے تو کتنا ہوگا چلو جوڑتے ہیں چار تین سات کو ساتھ ہے اور سات دونوں کے نوے کتنا سنتان میں تو دیکھیں آپسن نمبر سنتان میں کونسا آپسن میں ہے تو آپسن نمبر سنتان میں میرا آپسن نمبر دی میں دیا ہوا ہے اور اس کا انسر دی سے ہو جائے گا تو مجھے امید ہے دوستو کہ آپ لوگ کو کوششن سمجھ میں آ رہا ہوگا چینل کو جرور سسکراب کر لیجئے گا اپنے دوستوں کے پاس جرور سے جوڑو بھیجئے گا دوستو چلیے نیس کو چن کو چلتے ہیں دوستو نیس کوشن دیکھ لیجئے کیا کرا دیگر سرنگ خلا میں غلط سانکھیا جانت کیجئے یہ جو سرنگ خلا دیا ہوا ہے نا سانکھیا کا اس میں کوئی غلط سانکھیا ہوگا اس کو آپ کو چوننا ہے تو کیسے چونیں گے تھوڑا دماغ لگئی دیکھئے دوستو میں جیدہ جیدہ باپس نہیں کروں prossہ کی ٹوپک پر بات کروں گا یہ چا رہ سو باتیس دیا ہوا ہے نا 472212デونہ کتنا ہوگا تو دا 40322 ایکPop difficulty جوانے 200 سے مشرار اڑسانان کہ دوستو abonnہ ہوگاouse Metro 그렇죠 کو دوسو گنا کریں گے دوسے تو کتنا وہ كام deplası تیس دنہ بہتر آپ سکنس دیکھ لیجئے یہاں پر پہلے دو آیا تین آیا پھر دو آیا اب آگے کا پروسید دیکھتے ہیں اب دیکھیں بارہ تیا چھتیس یعنی بارہ کو تین سے گناہ کریں گے تو جو ہے نا چھتیس آئے گا اب دیکھئے یہاں پر دو یہاں پر تین یہاں پر دو یہاں پر تین تو یہاں پر کیا ہے کہ دوستو پھر دو آنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر کتنا سانکھیا رہا تھا اگر چھے رہا تھا دوستو تو چھہ دون بارہ ہوتا لیکن یہاں پر تو چھے نہیں ہے چار ہے چلیے اب آگے کا پروسید دیکھتے ہیں چلیے یہاں سب دیکھیں دو تیا چھ گنیے یہاں پر کتنا ہوگا دوستو تین ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کو اور دو کو جب گناہ کریں گے دو ایک آئی دو دیکھئے اس میں آپ کو غلط سانکھیا نظر آ گیا ہوگا تو اس میں غلط سانکھیا کیا ہوگا دوستو چار یہ جو چار ہے دوستو یہ غلط سانکھیا دیا ہوا ہے یہاں پر کتنا ہونا چاہیے تھا یہاں پر چھے ہونا چاہیے تھا چھے ہونا چاہیے تھا دیکھئے option number کونسا option میں چار دیا ہوا تو option number B میں دیا ہوا ہے اور اس کے answer یہ بی سے ہوا جائے گا تو مجھے امید ہے دوستو کہ آپ لوگ اس question کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے چلیے next question کا اور چلتے ہیں دوستو next question دیکھئے جیے کیا کر رہا ہے ربی نام کا ایک لڑکا ہے جو ربی پورو دشا سے چل دا ہے ایک کلومیٹر کی دوری تے کرنے کے بعد وہ جو ہے نا 45 پر 45 ڈگری بائیں مورتا ہے کدھر بائیں مورتا ہے پھر 90 ڈگری دائیں مورتا ہے اس سمیہ وہ کس دشاں میشت دوستو اگر آپ کو دشا سمبندیت جو ہے نا question پوچھ لیا جائے دوستو ڈیریکشن تو ڈیریکشن سمبندی ڈیریکشن مطلب ہوتا ہے دشا دشا سمبندیت question پوچھ لیا جیتا question پہلے سمجھے اور جو ہے نا figure نقصہ کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس طرح آپ نقصہ بنائیں گے اور یہ ہو گیا آپ کو اتر یہ ہو گیا دچھین اور یہ ہو گیا آپ کو پورا اور یہ ہو گیا پچھین ٹھیک ہے یہ ہو گیا پورا اور یہ ہو گیا پچھین اب دیکھئے اب میں آپ کو دکھاتا ڈیگری ہوں کیا کڑا ہے کی مالی کے پورا بیدھر ہے ٹھیک ہے چلیے پورا مالی یہاں ہے پورا یہاں ہے یہاں سے چلنا چاڑی کیا ٹھیک ہے ڈاب کارا ہے کی بائیں موڑ دا کتنا دوستو بائیں بائیں کدھر ہوگا جب آپ ادھر کھڑا تو بائیں کدھر ہوگا ادھر ہوگا ٹھیک ہے بائیں ادھر ہوگا اوقات کی طرف بائیں بائیں کی طرف نبی ڈگری او دیکھیں یہاں پر جو دوستو آ جا ہوا ہے تو اب اب یہاں پر دیسہ بنا لیجئے دیسہ بنانے کے بعد دیکھیں یہ یہاں تک گیا ٹھیک ہے نبی ڈگری کہاں سے کہاں کا دوستو اب دیکھئے یہ جو ہمارے ادھر کا طرف آئے گا۔ تنابی ڈگری یہاں سے یہاں تک نبی ڈگری آپ کا یہ کون بن جائے گا۔ تو یہ اس چٹ کہاں پر ہے ہیں دوستو یہاں پر اس چٹے ہیں اور دشاہ کیا کڑا ہے کہ یہ دیکھئے یہ کونسا دشاہ اور یہ کونسا دشاہ ہے یہ ہو گئے آپ کا اتر اور یہ ہو گئے آپ کا پوراپ یعنی اتر اور پوراپ کے جو ہمارے بیچ میں اس چٹے ہے کون طرف ہی تو دیکھئے option نمبر دیکھئے ہو جائے گا تو مجھے امید ہے دوستوں کی آپ لوگ اس کوشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے تو چینل پر اگر پہلی بار آئے ہوئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجیے گا بے لیکن گھنٹی پریس کر لیجیے گا اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کیجئے گا چلیے نیکس کوشن کو چلتے دوستو نیس کوشن دیکھ دیکھتے کیا کر رہا ہے نیم لکھیت پرسن میں اس بھی کا پتہ لگائی ہے جو پرسن کے چینل پر جو ہے نا پرسن چینل کا ستان پر آئے گا یعنی یہاں پر کون سی جو ہے نا سانکھی آئے گا وہ آپ کو بتانا ہے دوستوں تو جیدہ خوش نہیں کرنا ہے آپ دیکھئے یہاں پر بی جو ہے نا اور ای بی کو اس نے کیا کیا ہے کہ ڈی وی آیا ہے اسی طرح سیڈی کو ہم کریں گے جو اپسن میں چار اپسن دیا ہو اس میں سے کوئی ایک اپسن یہاں پر آ جائے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان دونوں کو جو ہے نا جو دیا گیا ہے ریجننگ میں اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا بی کو اس نے کیسے ڈی وی لکھا تو دوستو آپ کو جیدہ خوش نہیں کرنا ہے دیکھئے بی کتنے نمبر پاتا دوستو دو نمبر پہ آتا ہے کتنا نمبر پہ دو نمبر پاتا ہے ٹھیک ہے تو دو کا اسکوائر کر دیں گے کتنا ہوگا دوستو چار اب یہ چار جو ہے نا دوستو اب دیکھئے یہ چار جو ہے نا اب چار کا ستان پر کون ڈی آئے گا دوستو اے بی سی ڈی کتنا چار یعنی چار کا سان پر ڈی آئے گا دیکھئے یہاں پر ڈی لکھا یعنی بی کا سمبند ڈی شہر ہے اور ای ای کتنے نمبر پاتا ہے دوستو پاس نمبر پہ تو پانچ کسکر کریں گے کتنا کا دوستو پچیس یعنی پچیس پیجے پچیس کا سان پر ای بی سی ڈی میں کون ساکچر آتا ہے دوستو تو وہ ہے یعنی و ڈی کتنا نمبر پاتا ہے دوستو آپ کو چار نمبر کے چیتا رہا اپنے دوستو چلیے نیکس کو چلتے ہیں آج کا یہ چلیے لاشٹ کوئیشن ہے دوستو کھڑا ہے کہ چوبیس نیم لکھیت پرسن میں اُس ویکالپ کا پتہ لگئی ہے جو پرسن چین کا احسان پڑھا گئے سیم جسے جس طرح سے آپ پچھلا جو ہے نا کوئیشن بنائی ہے نا اسی طرح سے یہ بھی بنے گا کیسے بنے گا آپ کو بتائیں گے آپ ایسے بھی لگا چاہتے ہیں کہ بارہ دون چوبیس آبارہ تیار چھتیس یعنی تین دو اور تین تو سات سات دون سوری یہ کتنا ہوگا دوستو 4公 mii 3 Eleo 1 revolution uploading نہیں ہو سکتا ہے نا یہ مeter سے نہیں بنے گا دوستو چلیے دوسرا metters جو ہے اس پہ لگاتے یا دیکھیں یہ دیکھیں اب جو ہےー //85-4 ویس چھی جگہ اور 26 میں نہیں آتا 8 436 ہے نہیں ہے اب چکاً ambassadors minded بنتے meer بناے گا دوستو جیدہ کچنا چو ڈessionا آپ دیکھئے اب اس کو JOE лес생 بنایا ہےimizin a challenge شکون سانتری همٹ میں غور دیں گے تو دو اور چار کو جانگے تو کنے کوراکқ 하니까 تخر來到 تر writud چا چچا کتنا ہوگا دوستو خود آگیا اسی طرح آپ مسئل کریں گے تو اس میںophon کو بنا ہے تو دو اور ایک سو دو اور یہ کو جب جوڑیں گے تو کتنا ہوگا دوستو تین تو تین کے سکر کریں گے تو کتنا ہوگا دوستو تین کیا نو دیکھئے اپسن نمبر نو کونس اپسن میں تو اپسن نمبر نو میرا ڈی میں دیا ہوا ہے اور یہاں پڑی جو ہے نو آئے گا تو اپسن نمبر ڈی اس کا کوئریکٹ آنسر صحیح ہو جائے گا تو مجھے امید ہے دوستو کی آپ لوگ کو کوششن سمجھ میں آ رہا ہوگا چینل اپنے دوستو کے پاس چلیے تو آج کا جو کوششن ہے دوستو ہمار کی طور پر آپ لوگ کو کوششن دیا جا رہا اور جو بھی نیا اگر یہ کوششن نہیں ہوتا ہوگا تو پی کے موج مہتی چینل پر جو ہے نا ریجننگ پارٹ ایٹی تھیری کا جو ہے نا آپ پلالیشن جا کر دیکھ لیں گے تو آپ کو جو ہے نا یہ کوششن کا مل جائے گا اور سب سے پہلے کومنٹ کرنا تاکہ کیس بیک سو ہنڈر روپے جی سکتے بس آج کے لیے اتنا ہے دوستو پی کے موج مہتی چینل کا سداز خودے دیجئے اجائیت باقی بات کل پھر ملیں گے اوکے بائی